میڈیا کو دیکھیں تو ایسا رگتا ہے کہ پاکستان میں کبھی کچھ اچھا ہوتا ہی نہیں بٹھ دیٹھ ہے کہ 2015 has been one of the best years of پاکستان in the past decades آئیے دیکھیں کہ اس سال پاکستان اور پاکستانیوں نے کیا کچھ اچھیب کیا پاکستان میں سات سال کے بعد ایک بار پھر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا گیا سواد کے ورید خان نے پوری دنیا میں سیٹ میں ٹاپ کیا ICC کی تیسٹ ٹیم اپ دے یئر میں تین پاکستانی پلیئر شامل کیے گئے پاکستان ایشہ کا وہ واحد ملک ہے جو officially سرن کا میمبر بڑھیا پاکستان کے ایسے جی دنیا کے نو طاقتور ترین سپیشل فورسز میں شامل کیے گئے منیبہ مزاری پاکستان کی طرف سے یو این کی گوڈ ویل امباسیڈر متخب ہوئی شاہد افیدی دنیا کے 20 most charitable athletes میں شامل ہوئے اور 16 سالہ سمیل نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ورلڈ ڈوٹا جیمپینشپ جیت لی پرائم منیسٹر نے تاپی گیس پائپلائن پروجیک کا افتتاہ کیا جس سے ہمیں ہماری ضرورت سے زیادہ گیس ملے گی اور پاکستان نے چینہ کے ساتھ مل کر پاکستان چینہ ایکنومک کریڈور کا آغاز کیا جس سے بجلی، ریلوے اور روڈ نیٹورکس کے منصوبے شروع کیے گئے ہیں حمزہ اکبر نے 17 سال بعد ایشن سنوکر چیمپینشپ پاکستان کے نام کی اور فیضہ فرحان کو فوربز نے اپنی ٹاپ سوشل انٹرپنورز کی لسٹ میں شامل کیا محمد ساکر نے کامن ویلس ویٹ لپنگ چیمپینشپ میں گولڈ میڈل جیتا پاکستان آرمی نے یوکی کی کیمین پرٹرول میں گولڈ میڈل جیتا ڈاکٹر سائدہ رسول کو آرڈر آف بریٹش کولمبیا آوارڈ سے نواز آ گیا اور پاکستانی کھلاڑیوں نے سپیشل اولمپکس میں 15 گولڈ میڈلز کے ساتھ 35 میڈلز جیتے پاکستانی فائٹر جیٹ جی ایف سیونٹین تھنڈر کو پہلا ایکسپورٹ آرڈر ملا پاکستانی تصویر ویکپیڈیا کے ویکی لفظ ارڈ فوٹر کانٹیسٹ میں پہلے نمبر پہ آئی پاکستانی سٹارٹ اپس نے ایشیا پیسیفک آئی سیٹی اوارڈز میں چار اوارڈز جیتے اور بی بی ڈی او پاکستان نے کانز لائن انٹرنیشنل فیسٹیول میں دو گولڈ اور ایک برانز جیتا پاکستانی مین کو دنیا کا تھرڈ سیکسیسٹ مین ووٹ کیا گیا اور ہیومنز آف نیوارک کے مشہور فوٹوگرفر نے پاکستان کو پوری دنیا میں پہنچایا سیدہ فاطمہ غلام کو نیوارک میں گلوپل سٹوزنز اوارڈز سے نواز آ گیا سلمان احمد و زیرن نصیر کو برطانیہ کا کونز اوارڈ ملا شاکت خانم کینسر ہاسپیٹل کا پشاور میں افتتا ہوا اور اسمان ملک وہ پہلے پاکستانی بنے جنہوں نے برانز سٹوکر اوارڈ زیتا شازیہ پروین پاکستان کی پہلی خاتون فائل فائٹر بنی اور کلیم اللہ وہ پہلے پاکستانی بنے جن کو کسی یو ایس کے فوٹبال کلپ نے سائن کیا پانچ سالہ لیلہ نائیم بربری کی پہلی پاکستانی موڈل بنی اور پاکستان میں سات سال کے بعد پہلی بار پاکستان ڈے پریٹ منعکت کی گئی پاکستان نے پچاسزار سکوئر کلومیٹر سمندری ایریا اپنے نام کیا اور دنیا کے سب سے بڑے سولر پاور پلانٹ کا حصہ تھا پاکستان میں ہوا دوہزار پندرہ میں پاکستان کی پہلی اینیمیڈڈ پلنٹ تین بہادر ریلیز ہوئی اور احمد امین کو یو ایس مارچل آرٹس اسوسییشن نے اپنے ہال آف ٹیم میں ڈالا اور اسی کے ساتھ انہوں نے دو گینیز ورڈ ریکرڈز بھی گائن کیے اتبار ٹنل اس سال پبلک کے لیے کھل گیا جس سے پاکستان چائنہ کی زمینی ٹریٹ پھر سے بہال ہو گئی بی بی سی کی مشال حسین کو بڑاکسٹر آف دے یئر منتخب کیا گیا اور لانس فیکلٹی نے ایڈوانس ریڈار ٹیکنالوجی میں یو ایس پیٹنٹ حاصل کیا فوربز میکزین نے اپنی بیسٹ کمپنیز ٹو ورک پور کی لسٹ میں پاکستانی کمپنی نیٹ سول کو شامل کیا سی ڈی آ آسپیٹل کے نئی انتاج نے گینیز ورڈ ریکرڈ بنایا آتف سہید کی لاہورزو میں کھینچی ہوئی تصویر دنیا بھر میں وائرل ہوئی اور کومل احمد نے ایک ایسی اپلیکیشن بنائی جس سے روزانہ چھے لاز بے گھر لوگ کھانا کھا سکتے ہیں تین پاکستانی مساجد دنیا کی خوبصورت تیری مساجد کی لسٹ میں شامل ہوئی اور پاکستانی موڈل نے میسٹر دوبائی 2015 کا ٹائٹل جیتا حباب ادریز کو انٹل سائنس کمپیٹشن میں تھرڈ پرائز ملا اور ڈاکٹر نعیم راشد نے انٹرنیشنل گرین ٹیلنٹ آورڈ جیتا پاکستانی کمپری نیٹ سول نے دنیا بھر میں اپنا سوفٹر لگانے کے لیے سو ملین ڈالرز کا کانٹریک جیتا آتف انورڈ نے آرنلڈ کلاسک وڈی بیلنگ جیمپین سے جیتی اور سلمان احمد نے لاس ویگس میں ہونے والا مسئل مینیا کمپیٹشن جیتا گورنمنٹ آف پاکستان نے پولیوے خاتمے کے لیے انجیکشنز لانچ کیے اور نگت داد کو ٹائمز میکرزین نے نیکس جنریشن لیڈرز میں شامل کیا نسٹ امرجنگ اکانوی اس کی ٹاپ ہنرڈ یونیورسٹیز میں شامل ہوئی اور سبین محمود کو فورن پولیسی نے ٹاپ ہنرڈ لیڈنگ گلوبل تھنکرز کی لسٹ میں شامل کیا تبصم ادنان نے یو ایس سیکریٹی آف سٹیٹ انٹرنیشنل ویمن آف کریج آوارڈ جیتا آئی ٹی منسٹر انوشہ رحمان کو جیم ٹیک گلوبل اچیورز آوارڈ سے نوازا گیا اور علی زفر نے ہندوستان سٹائل آوارڈ میں موسٹ سٹائلش ایمپورٹ کا آوارڈ جیتا ایک ایو کے زلفکار بھٹا کو ٹرکش پریزیڈنڈ نے توبہ اکیڈمی پرائیز سے نوازا اور پاکستان آرمی اپنا آرم ڈرون بنانے میں کامیاب ہو گئی منیبہ مزاری اور آئیشہ اشتیاب کو بی بی سی نے اپنی ٹاپ ہنڈرڈ ویمنز لسٹ میں شامل کیا اور پاکستان شہنگائی کوپریشن آرگنیزیشن کا فل ٹائم میمبر منتخب ہوا ہاریز زلفکار انوارٹو کے پہلے فری لانسر بنے جنہوں نے انوارٹو مارکٹ کے اندر سو کروڑ پیسے زیادہ کی سیلز کی اور وقاس علی نے مائیکرسوف ورلڈ چیمپنشپ میں برانس میڈل جیتا میں ہر سال کے اختتام پر ایک ایسی ویڈیو ضرور کرتا ہوں جس میں بتا سکھوں کہ پاکستان نے اس سال کیا کیا چیف کیا لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اگرا سال شروع ہوتے ہی ہمارے نوجوانوں میں مایوسی کی لہر دور جاتی ہے اس لسٹ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں جا کے اوارڈز جیتے اور پاکستان کا نام روشن کیا اور یہ اوارڈز جیتنے کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ ریاست پاکستان اور اس کے لوگوں کی صلاحیتوں پر پورا بلیف کرتے ہیں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی بہت مسائل ہیں آئیے آج ہم نئے سال کی شروعات میں اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم ان مسائل کو دیکھ کر مایوس ہونے کے بجائے ان کا حل دھوننے گے اور ایک بہتر پاکستان کے لیے اپنی جرد جہد جاری رکھیں گے میرا نام سید مزامل آسان زہدی ہے and i wish you all a very happy new year god bless you god bless the federation of pakistan